بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ انسان اپنا رابطہ اپنے امام سے کیسے مضبوط کریں حدف زندگی بھی یہی رابطہ ہے جسے آپ کنیکشن بول سکتے ہیں ایک چھوٹا سا موبائل ہو اس میں ایک سم ہوتی ہے باہر ایک ٹاور ہوتا ہے تو یہ سم اس ٹاور سے سگنل دریافت کرتا ہے تو اگر آپ کے پاس سم ہو اور ٹاور نہ ہو تو پھر بھی سگنل نہیں آئیں گے مثلا پاکستانی سم لے کر عراق چلے جائیں تو موبلنگ کے سگنل نہیں آئیں گے اور عراقی سم لے کر پاکستان آ جائیں تو وہاں کے سگنل یہاں پہ نہیں آئیں گے تو اگر سم ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جس کمپنی کی سم ہے اس کے ٹاور کے بندے کو قریب ہونا چاہیے تو اگر میرے وجود میں ولایت کی سم ہے اور میں کھڑا ہوں شیطان کے ٹاور کے پاس تو ولایت کے سگنل تو آئیں گے نہیں تو اسی لیے موضوع مجالس بھی یہی ہے رابطہ ہم اس رابطے کو اپنے امام کے ساتھ کیسے مضبوط کریں اب لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہتے ہیں نہیں ہم تو علی والے ہیں ہم نے تو علی و علی اللہ کہا ہم تو ولایت والے ہیں فلا ولایت والے نہیں ہیں بھئی یہ بات صحیح ہے کہ تم نے ولایت کی دکان سے سم تو لے لی ہے لیکن تو ٹاور سے بہت دور جا چکا ہے جب تک تو اس کے قریب نہیں جائے گا تب تک تمہارے وجود میں سگنل نہیں آئیں گے اور جتنا قریب ہوتا جائے گا اتنے سٹرونگ سگنل آئیں گے یہ چیزیں ٹیکنولوجی سے ثابت ہوتی ہیں کہ بھائی اگر آپ انٹرنیٹ چلا رہے ہیں جتنا دور ہوتے جاتے ہیں نیٹ کے سگنل کمزور ہوتے ہیں اور جب سگنل کمزور ہوتے ہیں تو ڈاؤلوننگ بھی ویک ہو جاتی ہے اپلوڈنگ بھی آہستہ آہستہ ہوتی ہے اور جتنا تو اس کے قریب ہو جاتا ہے اتنی چیزیں جلدی اپلوڈ بھی ہوتی ہیں ڈاؤنلوڈ بھی ہوتی ہیں اب تو مجلس حسین سننے آیا ہے اگر اس مجلس کو اپلوڈ کرنا چاہتا ہے عالم بزق کی طرف بھیجنا چاہتا ہے یہ تب تک مجلس نہیں جا سکتی جب تک تمہارے قلب میں ولایت علی آنے جاتی اسلام علیہ اسلام علیہ اسلام علیہ